سلفیڈک ایسٹ بتا دیا تھا آپ کو سارا میں نے کہا تھا سلفیڈک ایسٹ کے ساتھ کچھ اور ایسے بھی بتائیں گا مختصر انگ ضروری ہے ان کا ذکر تمام تیزابوں میں کمزوری پائی جاتی ہے ٹھیک ہے؟ کمیں ٹھیک؟ یہ فرمایت ہے؟ ہاں ان میں ایک تیزاب ہے میوریٹک ایسٹ یہ غالبن ہائیڈرو کلورک ایسٹ کا نام ہی ہے میوریٹک ایسٹ کیونکہ میور کلوریڈ کو کہتے ہیں میٹھر میور مطلب ہے سوریون کلوریڈ تو میوریٹک ایسٹ اس کا ایسیل ہی ہوگا کیونکہ اور مجھے کہیں نام ملانے کیلئے آپ کی کتابوں میں لکھا ہوئے اس کا فاغولہ ایسیل کومن تیزاب ہے جو ہمارے جسم کے نظام حضم سے بہت گہرہ تعلق رکھتا ہے روز مردہ نکلتا ہے لیکن میوریٹک ایسٹ کی جو تصویر ہندو پہتس نے کھینچی ہوئی ہے وہ ایسی ہے کہ جب تک کوئی موت کا مریض دکھائی نہ دے میوریٹک ایسٹ یاد ہی نہیں آتا کسی کو اور میوریٹک ایسٹ کی ایسی خوفناک تصویر ہی کھینچی ہوئی ہے کہ ایسا مریض جو جس کے جس آساب یعنی گزلات مکمل جواب دے جائیں اس کا سر اس طرح سے ڈھا لگ جائے اور جبڑے کھل کے نیچے لگ جائیں اور موت میں چند سانس باقی رہتے ہوں اور کسی قیمت میں بھی اس میں کوئی جان نہ پڑے اس کو کہتے ہیں یہ میوریٹک ایسٹ کا کیس ہے اور عام طور پر ہونے پر سوچتے ہیں کہ میوریٹک ایسٹ روز مردہ کا اچھی علی ہے اور ہر روز ہمیں اس سے واسطہ پڑتا ہے ہر روز اس کی زیادتی بھی ہوتی ہے کمی بھی ہوتی ہے میوریٹک ایسٹ کا وہ کیس جو ہے یہ تو بہت بات کی بات ہے عام طور پر جب بھی میردے میں تضابیت بڑھتی ہے تو اس میں اس بات کا امکان ہے کہ میوریٹک ایسٹ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے تضابیت محسوس ہوتی ہے اور اس کے بلکل برعکس کا بھی امکان ہے اس لئے اعلامتیں دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا اگر ایچ سیئل کم ہو جائے گلینز کم بنا رہے ہوں تو غزار جو ہے وہ میدے کے اندر گلنا سہنا شروع کر دیتی ہے جب یہ غلطی چڑھتی ہے تو فارس ایسٹ بناتی ہے فارس ایسٹ جو ہیں وہ میوریٹک ایسٹ نہیں ہوتا بلکہ دوسرے اعتضاب ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو کنارہ انتریوں کی طرف میدے کا کھلتا ہے پیلورک اینڈ اس میں شکن جیسا آجاتا ہے تشمیت پیدا ہو جاتا ہے اور کھانا بجائے اس کے دو تین گھنٹے کے اندر میدے سے فارغ ہو کر باہر چلا جائے وہ اندر کیتسا ہو جاتا ہے اس سے پیٹ میں ہوائیں بھی پیدا ہوتی ہیں تضابیت بہت ہوتی ہے اور اس کی تمام علامتیں روز بردہ کی تضابیت کمزوری بھی پیدا کرتی تضابیت کی کمزوری اچھانک آتی ہے یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے تضاب جسم ہے بشک بہت اکٹیو رہے گا آدمی حضورت کھیلے گا کھلاریوں کو بھی بڑا تضاب ہوتا ہے لیکن تضابیت غالب آتی ہے چانم اور جب آ جائے تو تمام جسم کی انرجی سیپ کر جاتی ہے پس میریٹک ایسڈ میں آپ اس کا انتظار نہ کریں کہ کوئی مرنے کے کنارے پہ پہنچا ہو تو آپ میریٹک ایسڈ دیں جہاں یہ ایسی علامتیں دکھائی دیں کہ نظام حضر میں آغاز میں آپ کو کلورکیشت کی کمی کی علامتیں مل رہی ہیں اچھی علی کی تو یہ دینے سے وہ رفتہ رفتہ وہ ٹھیک ہو جائے گا یا زیادتی کی علامتیں مل رہی ہیں یہ جی بات ہے کہ غونپیتھک دونوں طرح اس طرح کام کرتی ہے بعض افعہ کمی ہوتی ہے لیکن جب غونپیتھک دونوں میں دیں تو کمی کا احساس ہو جاتا ہے جسم کو اور وہ ٹھیک بنانے لگ جاتا ہے بعض افعہ اضافے کا خطرہ اضافہ ہو تو غونپیتھک دونوں میں خطرے کا حضارم بھی جاتی ہے کہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں یہ آپ نے اپنے دماغ سے نہیں کرنا جسم نے خود بخود کرنا ہے تو نوریٹک ایسٹ کا استعمال رکھیں لیکن اس کا باقی تضابوں سے فرق پچھان بہت ضروری ہے نوریٹک ایسٹ کا دماغ پر کوئی بد اثر نہیں ہوتا جتنا مرضی تضابی اثر اصاب اور اغلاب پر ظاہر ہو جائے دماغ صاف اور ٹھیک رہتا ہے لیکن ایسٹ فاس اس کے بالکل برقس اثر دکھاتا ہے فاسفورک ایسٹ پہلے دماغ کو مارتا ہے اور مریض کو محسوس ہوتا ہے میں اس سے سوچا نہیں جا رہا مجھے کوئی سوال آپ کریں تو اس کو جواب نہیں اس کو پورا آتا رفتہ رفتہ دماغی قوت فیل ہو رہی ہے اور بھولنے بہت لگ گیا ہے اس قسم کی علامتیں اگر ہوں تو وہ کچھ عرصہ ٹھہرنے کے بعد رفتہ رفتہ اضلاتی کمزلیوں میں تبدیل ہوتی ہیں اور ایسٹ فاس کا مریض یعنی فاسفورک ایسٹ کا مریض مسلز کا مریض بننے میں بہت وقت لیتا ہے اور اگر آپ نے اس کو مسلز کا مریض بننے دیا اور دماغ اس کا ٹھیک نہ کیا اس نوا سے تو پھر مسلز تک پہنچتے پہنچتے آپ کے ہاتھ سے مریض ہی نکل جائے گا بہت انتہائی حالت پیدا ہو جاتی ہے میریٹک ایسٹ کے مریض کو سنبھالنا مسبتاً بہت زیادہ آسان ہے کیونکہ اگر اس کی موت کے وقت بھی یہ علامتیں ظاہر ہوں اور یہ پتہ ہو کہ دماغ صحیح ہے اور جو نفسیاتی کیفیات ہیں ان پر بد اثر کوئی نہیں ہے تو ایک جو خوراکیں اس کو ٹھیک کر دیتی ہیں کیونکہ ایسٹ کی ڈیبیلیٹی جتنی خطرناک ہو اتنی جلدی چھوڑ بھی دیتی ہے کہ کوئی لمبا گہرہ آسان نہیں چھوڑتی ہے اور یہی حالت سلفورک ایسٹ کا بھی ہے اس لیے ایسٹ کے نزاج کو سمجھنا